ہیلو گائیز ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویب فارمیشن کہ کس طرح ہمارے پاس ویب بنتا ہے یا جب ہم نون وون فیبرکز بناتے ہیں اس کا جو پہلا سٹپ ہے وہ ہے ویب فارمیشن کس طرح اس کا ویب بنایا جاتا ہے تاکہ ہم نون وون فیبرک بنا سکیں ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سکرین پہ دیئے یہ نمبر سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی ٹاپک ایکسپلینیشن میں چاہیے یا کوئی ای بوک چاہیے آپ ہمارے ساتھ ویڈس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ میسج کر سکتے ہیں یا آپ کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے جب ہم نون وون فیبرک بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فائبرز کو پہلے الائن کرتے ہیں جتنے ہی ہمارے پاس فائبرز ہوتے ہیں اس کو ہم یا تو لینٹ وائز یا ویٹ وائز فار ایکسپل یہ ہمارے پاس ویٹ وائز الائن ہو گئے اور یہ ہمارے پاس لینٹ وائز اس طرح ہم اس کو الائن کر دیتے ہیں یہ سمال فائبرز ہیں بیسکلی نون وون فیبرک کیا ہوتا ہے کہ جب ہم فائبرز اٹھاتے ہیں اور ڈارک اس کو فیبرک میں کنورٹ کرتے ہیں بیچ میں جو یان کا سیکشن ہے کہ ہم یان بناتے ہیں دھاگہ بناتے ہیں وہ پروسس سکپ ہو جاتا ہے ہم یوں کرتے ہیں کہ فائبرز کو پہلے الائن کرتے ہیں اور کسی بھی کیمیکل یا میکینیکل میتڈ سے اس کو بانڈ کرتے ہیں اور اس کی بانڈنگ کرتے ہیں اور اس بانڈنگ کے بعد یہ ہمارے پاس فل ایک فیبرک کے روپ میں آ جاتا ہے تو اس کا جو پہلا سٹپ ہے وہ ہے ویب فارمیشن کہ کس طرح ہمارا ویب بنتا ہے تو بیسکلی ویب کیا چیز ہے اورینٹ دھا فائبرز لیندھ وائز اور ویٹ وائز جب ہم فائبرز کو اورینٹ کرتے ہیں ان کی اورینٹیشن کرتے ہیں تین ٹائپ ہو سکتے ہیں کچھ لیندھ وائز ہوتے ہیں کچھ ویٹ وائز ہوتے ہیں کچھ ڈبل ہوتے ہیں دونوں ہوتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس یہ لیندھ وائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ ویٹ وائز یہ ویٹ وائز ہوتے ہیں اور یہ میں نے کیا کر دیئے یہ میں نے ڈبل کر دیا یا لیند وائز یا ویٹ وائز یا ڈبل ہے اچھا اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے اس کو اس طرح کیسے لانا ہے اس کے ڈیفرنٹ میترڈز ہے اب اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کی اورینٹیشن کے ڈیفرنٹ میترڈز ہے کہ ہم کس کس طرح ان فائبرز کو الائن کر سکتے ہیں یا کس طرح اس کی ویب بنا سکتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس اجہ نبصہ جو تائبس آف ویب میکنگ ہے یا آپ تائبس آف ویب میانیفیکٹرنگ بھی کہہ سکتے ہیں یا میترڈز آف ویب میانیفیکٹرنگ اور میکنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا جو ہمارے پاس پہلے ہیں وہ ہے ڈرائی لیڈ ویب دوسرا ہے ویٹ لیڈ ویب تیسرا ہے میٹ لیڈ ویب چودا ہے میٹ بلون ویب اور پانچوہ ہمارے پاس ہے ایر لیڈ ویب مقصد یہ ہے کہ یہ وہ methods ہیں جن methods کے ذریعے ہم fibers کو orient کرتے ہیں اور ان fibers کی ایک web بناتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے first method کی طرف جس کو کہا جاتا ہے dry land web dry کے نام سے ظاہر ہے کہ ایک ایسا web بنائیں گے جس کا method dry ہوگا جس میں کوئی بھی chemical اور water کی usage نہیں ہوگی تو ہمارے پاس یہ کون سا ہے basically ہم carding carding کا جو web بنتا ہے ہم اس کو dry land web کہتے ہیں basically بنتا کیسے ہے کہ ہمارے پاس جو cylinder ہوتا ہے carding کا ٹھیک ہے جی میں یہاں لکھ دیتا ہوں carding ہمارے پاس جو cylinder ہوتا ہے وہ جب taker in سے taker in for example یہ ہے یہ چھوٹا سا ٹھیک ہے یہ taker in ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے cylinder ہے ٹھیک ہے جی جب یہ taker in the fibers کو لیتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ان fibers کو اپنے surface کے اوپر یوں کم از کم تین چار بار گماتا ہے کیونکہ یہ بہت high speed سے revolution کرتا ہے high speed سے یہ revolution کرتا ہے اور revolution کے بعد یہاں ہمارے پاس ایک اور roller ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں doffer ٹھیک ہے جی اس doffer میں ہوتا کیا ہے کہ جب یہ fibers یہاں آ جاتے ہیں یہ بیسکلی کرتا ہے بیسکلی کرتا ہے کہ یہ سائلینڈر throw کرتا ہے fibers it's throw the fibers on the surface of doffer doffer کے surface پہ یہ fiber throw کر دیتا ہے اور یہ جو doffer ہے یہ کیا کرتا ہے snage کرتا ہے سارے fibers جب یہ snage کرتا ہے کھچ لیتا ہے ایک specific time میں مطلب for example one second میں two second میں three second میں اس کا ایک specific وہ ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں اتنے fibers اس کے surface پہ throw ہوں گے تو اس لحاظ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ایسے یہ snatching کرتا ہے اور یہ fibers align ہوتے جاتے ہیں اس طرح اور یہ ایک vib کی شکل میں ہمارے پاس provide ہو جاتا ہے کھکے جی so this is basically called web اور یہ کس چیز کا web ہے یہ carding کا web ہے اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے dry lead web اب اس کا جو دوسرا method ہے اس کو کہا جاتا ہے wet lead web پہلا جو ہمارے پاس تھا وہ dry lead web تھا جس میں کوئی بھی chemical یا water کی composition نہیں تھی یا usage نہیں تھا لیکن اس میں ہمارے پاس wet ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ water یا کوئی بھی chemical جو ہمارے پاس use ہوگا اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم پہلے کیا کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس fibers ہوتے ہیں اس کو ایک tanker میں water کے ساتھ disperse کرتے ہیں میں disperse کا word اس لیے use کر رہا ہوں کہ اگر for example یہ ہمارے پاس ایک tanker ہے اور اس tanker میں ہم نے water لیا ہے اور ہم نے اس میں fibers لیا ہے for example this is basically called the fibers اور اگر ہم نے اس میں پانی اب ڈالا water ڈال دیا ہم نے اس میں تو ہوگا کیا کہ جب ہم نے اس میں water rate کیا اور ہم نے اس میں اور ہم نے جب ہم نے water rate کیا تو یہ سارے fibers نیچے چلے جائیں گے اب ہم کرتے کیا ہے کہ اس میں ایک disperse agent ڈال دیتے ہیں disperse agent جب ہمارے ٹھیک ہے تو ہمارے کیا کرتا ہے کہ جو ہمارے fibers اور water ان کو uniformly distribute کر دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹھتے نہیں یہ سارے equally اس کے ساتھ distribute ہو جاتے ہیں means ایسے for example یہ green water ہے اور یہ black ہمارے پاس fibers ہے تو یہ equally distribute ہو جائیں گے اس طرح اور پھر کیا ہوگا پھر ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ان اس tanker کو for example ہم نے کیا کیا ایک conveyer belt لیا ٹھیک ہے this is basically called conveyer belt جو کہ move کرتا ہے ٹھیک ہے یوں یہ move کرتا ہے rotation کرتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح ایک jar ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ distribution ہم نے کی یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے یہ جو conveyer built ہے یہ purpurated ہے پرپوریشن مین اس میں سراخے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ہمارے پاس یہ solution آئے گا یہاں سے اس چیز پہ پڑے گا تو ان پرپوریشن سے کیا ہوگا کہ ان پرپوریشن سے چھوٹے چھوٹے پرپوریشن ہوں گے کہ جس سے fibers پاس نہیں ہوں گے لیکن اس سے water پاس ہو جائے گا تو water جو ہے وہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے جی اور fiber اوپر کے surface پہ ایک web type بنا لے گا اور آگے یہ move کرتا جائے گا اور یہ solution آتا جائے گا اور اس طرح web بنتا جائے گا depend کیا کرتا ہے کہ اگر for example ہمیں tick چاہیے web یا تین چاہیے تو اگر ہمیں tick چاہیے مطلب موٹھا چاہیے web تو ہم اس conveyor build کی speed کو کم کر دیں جب ہم کم کر دیں گے تو ایک جگہ پہ بہت زیادہ fibers لائے کرتے ہوں گے لیکن اگر ہم اس speed ہائی کریں گے تو ایک جگہ پہ جو fibers کم لائے کرتے ہوں گے اس لئے ہمارا fabric پتلا بنے گا تو یہ ہمارے پاس red lead web کا method ہے کہ کس طرح کرتے ہمارے تیسرے method کی طرف جس کو کہا جاتا ہے melt lead web کس طرح کس polymer کو melt کر کے اس web بنائی جا سکتا ہے تو یہ کیا ہے ہمارے پاس ایک ٹینک ہے اور اس ٹینک میں پولیمر کو ڈال آئے پولیمر اس پیٹرولیم بیسٹ فائیورز کون سے ہیں پولیسٹر ہے نائلون ہے یا باقی اس طرح جو کہ پیٹرولیم بیسٹ ہے جو کہ سینٹیٹک بیسٹ ہے اس کا ایک پولیمر کا solution بنا کے اس سلوشن کو ہم اس ٹینک میں ڈال دیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں اس کو extrude کرتے ہیں extrude کا مقصد یہ ہے کہ اگر اگر ہم یہ کنویر بیلٹ لگا دیں یہ بیسٹ کال کنویر بیلٹ ٹھیک ہے جی کنویر بیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بیلٹ ہے یہ موو کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ روٹیشن کرتا ہے یہ موو کرتا ہے ہوتا گیا ہے کہ یہ سلوشن کے سامنے میں ایک سپنرٹ لگا دوں گا جس کو کہا جاتا ہے سپنرٹ اور سپنرٹ سے ہم اس سلوشن کو پاس کریں گے تو ایسے شکل کے فرم میں آئے گا اس طرح کے فرم میں آئے گا ٹھیک جی اور ہوتا کیا بنے گا کہ اس پہ لگے گا اس کنویر بیلٹ کے سلوشن یہ سلوشن اس پہ اس کنویر بیلٹ پہ آرہا ہے یہ موو کر رہا ہے اور اس طرح ویب بنتا جا رہا ہے جب یہ یہاں آئے گا یہاں پہ تو یہاں ہم ایک ڈرائنگ سسٹم لگا دیتے ہیں فار اگزمپل میں ایک ڈرائنگ سسٹم لگا دیا ہوت ایر کا ٹھیک ہے اور وہ اس ویب کو ہوت کر کے فکس کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو اور دوسری بات یہ ہے جس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ جو کنویر بیلٹ کا سپیڈ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے چوتے جس کو کہا جاتا ہے جو پہلے ہمارے پاس تھا وہ ملٹ لیڈ ویب تھا لیکن یہ ہے ملٹ بلون ویب ان دونوں میں فرق تھوڑا سا ہے جس تھوڑا سا کہ اگر ملٹ لیڈ میں ہم کیا کرتے تھے کہ ہم اس میں سلوشن ڈالتے تھے اور جس ہم اس پہ لائی کر دیتے تھے اس جو ہمارا کنویئر بیلٹ پہ اس پہ لا دیتے تھے اس پہ ڈال دیتے تھے اس کو ایکس کر دیتے تھے جس سیمپل لیکن بلون میں ہم کیا کریں گے کہ ہم اسی کو اسی طرح ایکس کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایر بھی ڈالیں گے اور اس ایر کی ہائی ویلوسٹی ہوگی کیا ہوگی جی ہائی ویلوسٹی ہوگی ہائی ویلوسٹی کو اس کو اس سراخوں سے نکالیں گے تو ہمارے پاس اس کا ویب جو ہے وہ مور اوریینٹڈ بنے گا ٹھیک جس ملٹ بلون اور ملٹ لیڈ میں جس اس ایر کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس میٹ بلون ویب ہو گیا اب جو ہمارا چوتہ ہے وہ ہے ایر لیڈ ویب اب ایر لیڈ ویب میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایر کے ذریعے ایک ویب بناتے ہیں وہ کس طرح بناتے پرپوریٹڈ کر دیتے ہیں پرپوریٹڈ میں نے بتایا اس میں سراخے ہوتی ہے یہ سراخے ہوں گی اور یہ سراخے اتنی چھوٹی ہے کہ اس سے صرف ہوا نکل سکتی ہے اس سے فائبرز نہیں نکل سکتے ہم کرتے کیا ہے کہ ہائی پریشر ایر کے ساتھ اس فائبرز کو سٹرائک کرتے ہیں ٹھیک اور اس فائبرز کے بیچ ہمارے پاس ہائی ویلوسٹی ہائی ویلوسٹی آف ایر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم ایر کے ذریعے ایر سٹریم کے ذریعے ایر سٹریم کہا جاتا ہے اس کو اور اس پہ ہم سٹرائک کرتے ہیں اس ڈرم پہ ٹھیک ہے اور جیسے یہ فائبرز آتے ہیں تو یہ چپک جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں اس سرفیس پہ چپک جاتے ہیں سارے فائبرز اور اس طرح ایک ویب بناتے ہیں چونکہ ایر یہاں سے نکل جاتا ہے اور ویب ہمارے پاس اس ڈرم کے سرفیس پہ بن جاتا ہے اور یہ ڈرم لے دیتے ہیں اس طرح اس اس بسی کل ویب اور اس اس بسی کل ی ایر رائی تو یہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے یہ ایر لیڈ ہو رہا ہے کہ ایر کے ذریعے ہمارے پاس ایک ویب بن رہا ہے تو آج کے لیے ہمارے پاس یہ ہی کہ ویب فورمیشن کے ہمارے پاس فائیو میترڈ ہیں اور میں نے ٹرن بائی ٹرن ایک ایک کو اکسپلین کیا کہ کس طرح ہم ویب بنا سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اگر موسیقی